بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے مناظر جو ہم نیند کی حالت میں دیکھتے ہیں انہیں خواب کہتے ہیں خواب میں روح جسم سے نکل کر عالمِ علوی اور عالمِ سلفی میں سیر کرتی ہیں اسے حصے روحانی کہتے ہیں اسی لیے خواب میں ایسے مناظر دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہوتا ہے اب خواب جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں خواب کی جو پہلی قسم ہے وہ نفس کا خیال ہوتا ہے مطلب ہم دن بھر جو کام کرتے رہتے ہیں ان کاموں کی فکر دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے اور رات کو وہی باتیں خواب کی شکل میں نظر آتی رہتی ہیں اس طرح کے جتنے بھی خواب آتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ایسے خوابوں کی پہچان بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی خیال ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو سارا دن میں سوچتا رہا ہوں اور ایسے خواب یاد بھی نہیں رہتے ادھر آنکھ کھلی اور ادھر خواب بھول جاتا ہے بندہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ یار خواب میں کیا دیکھا تھا دوسری قسم کے خواب ڈراونے قسم کے خواب ہوتے ہیں یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ایسے خواب شیطان ہی کی کارستانی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹے بھٹکانے والے ڈراونے یا شہوت سے بھرپور خیالات دماغ میں لاتا رہتا ہے تیسری قسم کے خوابوں کو بشارت منجانب اللہ کہا گیا ہے ایسے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے حضرت شاہ ولیاللہ دہلوی نے اچھے یا بہتر خواب کی نو قسمیں بتائی ہیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا دوسری قسم جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا تیسری قسم نیک بندوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اچھے خوابوں کی چوتھی قسم ہے مقامات مقدسہ جیسے بیت اللہ شریف کو خواب میں دیکھنا پانچویں قسم ہے آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا تھا مثلا دیکھا کہ ایک حاملہ کو لڑکا پیدا ہوا ہے اور پھر واقعی لڑکا پیدا بھی ہو جائے اچھے اور بہتر خوابوں کی چھٹی قسم ہے پچھلے واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا مثلا دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر واقعی اس کے انتقال کی خبر بھی آگئی ساتھویں قسم ہے کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کتا ہی پر آگاہ کرے مثلا خواب دیکھا کہ کتا اس کو کاٹ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ غزیلہ ہے اپنا غزاق کام کرتے آٹھویں قسم کے اچھے اور بہتر خواب یہ ہوتے ہیں کہ ستھرے خانوں کو خواب میں دیکھنا مثلا دودھ شہد اور گھی وغیرہ کا پینا اور نمی قسم کا خواب ہے فرشتوں یعنی ملائکہ کو خواب میں دیکھنا اب خوابوں کی جو پہلی قسم تھی جو نفس کے خیال تھے وہ تو خواب تھے ہی نہیں وہ تھے ہی خیال اس کو تو خیر آپ چھوڑ دیں اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کے خوابوں کی اگر آپ برا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے جب آپ کوئی برا خواب یا پریشان کن خواب دیکھیں تو آپ کو یہ آٹھ کام کرنے چاہیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں اور خواب کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دیں دوسرا کام تین مرتبہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے تیسرا کام خواب کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے چوتھا کام اللہ تعالی سے خواب کی خیر و بھلائی کا سوال کریں پانچوا کام کروٹ بدل کر لیٹ جائیں اگر آپ دائیں کروٹ لیٹے ہیں تو بائیں کروٹ لیٹ جائیں اگر آپ بائیں کروٹ لیٹے ہیں تو پھر آپ کروٹ بدل کے دائیں طرف ہو جائیں چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں ساتھوہ کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کریں ہم اکثر سب یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی برا خواب دیکھتے ہیں ہم اس خواب کو ہر بندے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں چاہے چسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو ہم ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ یا میں نے ایسا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو ایسے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے آٹھوہ کام یہ ہے کہ آپ تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے اوپر پھوک لیں اب آتے ہیں اچھا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے جب آپ کو اچھا خواب دیکھو تو سب سے پہلے آپ خوش ہو جاؤ ویسے ہی اچھا خواب دیکھنے کے بعد بندہ خوش ہو جاتا ہے اس کی ویسے ہی خوشی والی قیفیت ہوتی ہے تو آپ اچھا خواب دیکھنے کے بعد خوش ہو جاؤ دوسرا کام آپ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور تیسرا کام آپ یہ کرو کہ کسی سمجھدر اور خیرخوا انسان سے اس کی تعبیر پوچھو ایسے انسان سے اس کی تعبیر پوچھو جو آپ سے حسد نہ کرے اور جس کو خوابوں کی تعبیر کا واقعی علم بھی ہو اس کے پاس اس سے تعبیر پوچھیں سب سے پہلے اس خواب کی تعبیر خود کریں اور اچھی تعبیر کریں اللہ سے دعا کریں کہ یہ خواب میرے لئے اچھا ثابت ہو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں انفو چنگز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں جگہ